بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امران سیریز دینجر پرنس مکمل ناول اگلا حصہ امران جیسے ہی دانش منزل میں داخل ہوا اسے دیکھ کر بلیک سیرو اس کے اعترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو آخر کار اپنے دینجر پرنس اور اس کے سیکشن کو ان کے انجام تک پہنچا ہی دیا ہے سلام دعا کے بعد بلیک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں دینجر پرنس اور اس کا سیکشن تو اپنے انجام تک پہنچ گیا ہے لیکن اس کے ساتھ کافرستان کے ازائم بھی میں نے خاک میں ملا دی ہیں امران نے سنجیدگی سے کہا تو بلیک سیرو چونک پڑا کافرستان کے ازائم کیا مطلب بلیک سیرو نے چونک کر کہا کافرستان نے ایکریمیا کے ساتھ ایک خفیہ ڈیل کی تھی اور اس نے خفیہ طور پر ایکریمیا سے ہائیڈروجن پاور رییکٹر منگوایا تھا جسے ایکریمیا نے کافرستان روانہ بھی کر دیا تھا اگر یہ رییکٹر کافرستان پہنچ جاتا تو کافرستان بہت جلد ہائیڈروجن بم بنانے میں خود کفیل ہو جاتا اور پاکیشیا کے مقابلے میں اس کی جنگی قوت ہزاروں گناہ بڑھ جاتی کافرستان ہائیڈروجن بم بنا کر پاکیشیا کے خلاف فوجی کارروائی بھی کر سکتا تھا یہ تو اتفاق ہی تھا کہ دینجر پرنس کی بدولت مجھے اس رییکٹر کا علم ہو گیا اور میں دینجر پرنس کے روپ میں اس شپ میں پہنچ گیا اس کے ذریعے ایکریمیا کافرستان میں رییکٹر منتقل کر رہا تھا عمران نے جواب دیا اوہ تو کیا آپ نے اس رییکٹر کو تباہ کر دیا ہے ملیک زیرو نے کہا تو اور کیا تمہارے خیال میں مجھے رییکٹر لے جا کر کافرستان کے حوالے کرنا چاہیے تھا عمران نے مو بنا کر کہا نہیں میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر آپ نے اس شپ پر قبضہ کر لیا تھا تو اس شپ کو تباہ کرنے کی بجائے پاکیشیا لے آتے اس طرح ہائیڈروجن پاور رییکٹر پاکیشیا کے قبضے میں آ جاتا ریک زیرو نے کہا پہلے میں نے ایسا ہی سوچا تھا لیکن اس شپ کو پاکیشیا لانا بہت مشکل تھا شپ انڈرنیشنل سمندری حدود میں تھا یہ اس پر کافرستان کی نظر تھی اگر شپ کا روح موڑ کر پاکیشیا کی طرف کر دیا جاتا تو کافرستان کا سکوارڈ فوراں لپک پڑتا اور اس شپ کو کسی بھی صورت میں پاکیشیا نہ پہنچنے دیتا عمران نے کہا اوہ ہاں واقعی پھر تو اس شپ کو پاکیشیا لانا نہ ممکن تھا ملیک زیرو نے کہا جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ایک ریاکٹر تباہ ہوا ہے اب ایکریمیا دوبارہ ایسی کوئی ہماکت نہیں کرے گا کہ کافرستان کو دوسرا ریاکٹر فراہم کرے کافرستان اب ہائیڈروجن پاور بننے کا خواہ بھی دیکھتا رہ جائے گا عمران نے اتمنان بھرے لیجے میں کہا ہاں یہ تو ہے لیکن آپ اس قدر سنجیدہ کیوں ہیں آپ نے بلیک مامبا کا میشن بھی تو فلاپ کیا ہے اور اس تنظیم کے سب سے بڑے اور طاقتور سیکشن سپیسل سیکشن اور اس کے سربراہ ڈینجر پرنس کو بھی علاق کر دیا ہے اس کے باوجود آپ خوش دکھائی نہیں دے رہے ہیں بلیک زیرو نے اس کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا مجھے ہارٹ وارٹر فارمولے کی فکر ہے بلیک زیرو عمران نے سنجیدگی سے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا کیا مطلب آپ نے فون پر بتایا تھا کہ آپ نے ڈینجر پرنس سے فارمولا حاصل کر لیا ہے پھر کس بات کی فکر ہے آپ کو بلیک زیرو نے حیرت پھرے لاجے میں کہا اس فارمولے کی کاپی بنائی گئی ہے عمران نے کہا تو بلیک زیرو اچھل پڑا کاپی بلیک زیرو کے موں سے نکلا اس کے چہرے پر یکلک تشویش کے تاثرات نمدار ہو گئے اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھنے لگا ہاں سرداور نے جن کاغذات پر فارمولا ڈاکٹر چنگیزی سے کوڈ میں تحریر کرایا تھا وہ ایسے کاغذات تھے جن کی اگر کاپی کی جاتی یا ان کی فلم بنائی جاتی تو کاغذات کا رنگ بدل جاتا ہے پر پتہ چل جاتا ہے کہ ان کاکاغذات کی فلم بنائی گئی ہے یا اس کی کاپی کی گئی ہے عمران نے کہا اوہ تو یہ کاپی یقیناً دینجر پرنس نے ہی بنوائی ہوگی بلیک زیرو نے کہا ہاں مجھے اس کے آفیس سے کچھ دستاویزات اور اس کی ایک ڈائری ملی تھی اس ڈائری میں اس نے تحریر کیا ہے کہ اس نے فارمولے کی کاپی بنا کر ماسٹر لیبارٹری میں بھیجوا دیا ہے عمران نے کہا ماسٹر لیبارٹری کہاں ہے یہ ماسٹر لیبارٹری بلیک زیرو نے پوچھا معلوم نہیں دستاویزات اور ڈائری میں ماسٹر لیبارٹری کے بارے میں کچھ بھی تحریر نہیں ہے عمران نے کہا تو کیا اس ڈائری اور دستاویزات سے اس بات کا بھی پتہ نہیں چل سکا کہ بلیک مامبا کون ہے اور اس کا تعلق کس ملک سے ہے بلیک سیرو نے پوچھا کاغذات میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا البتہ جولیا کے ذریعے پتا چلا ہے کہ بلیک مامبا ایکریمیا کی ایک شپنگ کمپنی کا مالک سمیت ہے امران نے کہا تو بلیک سیرو چونک پڑا امران نے اسے جولیا کی بتائیو تمام باتیں بتا دی تو پھر سمیت ایکریمیا میں ہی کہی ہوگا کیا آپ اسے ایکریمیا جا کر تلاش کریں گے تاکہ اس سے فرمولے کی کاپی حاصل کی جا سکے بلیک سیرو نے کہا میں نے اس شپنگ کمپنی کے بارے میں کراس پولڈ آرگنیزیشن سے معلومات حاصل کی ہیں سمیت اس کمپنی کا مکمل طور پر مالک نہیں ہے وہ شپنگ کمپنی کا شئر ہولڈر ہے اور اب جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق اس نے شپنگ کمپنی سے تمام معاہدے ختم کر دیا ہیں اور اپنے شئر فروخت کر دیا ہیں اب وہ کسی اور روپ میں ہوگا اس کے یہ بات اب پھر اندھیرے میں چلی گئی ہے کہ بلیک مامبا کون ہے عمران نے کہا پھر اب آپ کیا کریں گے ہمارے لئے بلیک مامبا کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے اس کے پاس ہارٹ وارٹر فارمولے کی کاپی ہے اگر اس نے یہ فارمولا کسی اور کو دے دیا تو پھر اس سے بھلا پاکیشیا کو کیا فائدہ اٹھا سکے گا کوئی یہ فارمولا تو پوری دنیا میں عام ہو کر رہ چائے گا بلیک سیرو نے تشویش بھڑے لیچے میں کہا ڈینجیو پرنس کی ڈائری میں موجود تہریر کے مطابق فارمولے کی کاپی بلیک مامبا کی ماسٹر لیبارٹری میں بھیجی گئی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلیک مامبا اس فارمولے کو خودی تیار کرنا چاہتا ہے اگر وہ یہ ایجاد کرنے میں کامجاب ہو گیا تو پھر اسے یہ فارمولا کسی اور ملک کو فروخت کرنے کی ضرورت پیچ نہیں آئے گی بلیک مامبا تنظیم اس طاقتور اور خطرناک ہتھیار کی بنا پر پوری دنیا پر اپنا خولڈ قائم کر سکتی ہے عمران نے کہا تو بلیک سیرو نے بے ایک کیار ہونٹ سکیڑ لیے یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے اگر بلیک مامبا کو ہارٹ وارٹر کی طاقت مل گئی تو کیا ہوگا بلیک سیرو نے کہا ہوگا تو وہی جو منظور خدا ہوگا لیکن ہمیں ہر حال میں بلیک مامبا سے اس فارمولے کی کاپی واپس حاصل کرنی ہوگی وہ ایک کرمینل تنظیم ہے اور اس فارمولے پر کسی ایسی تنظیم کو کسی بھی صورت میں کام نہیں کرنا چاہیے جو پوری دنیا پر پہلے سے ہی اپنا تسلط قائم کرنے کا خواب دیکھ رہی ہو عمران نے سنجیدگی سے کہا ہاں ورنہ بلیک مامبا پوری دنیا پر اپنے پنجے گار سکتا ہے بلیک سیرو نے کہا ہمیں پنجوں کے ساتھ ساتھ بلیک مامبا کا سر بھی کچلنا ہوگا اور وہ بھی بہت جلد عمران نے کہا لیکن آپ اسے اب دھوننے گے کہا بلیک سیرو نے پھر اسی بات پر آتے ہوئے کہا دھوننے والوں کو تو خدا بھی مل جاتا ہے پھر یہ بلیک مامبا کیا چیز ہے عمران نے اچانک مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک سیرو اسے مسکراتا دیکھ کر حیران رہ گیا وہ عمران کی فطرت جانتا تھا عمران واقعی کسی گرگٹ سے کم نہیں تھا وہ کب اور کس روپ میں آ جائے یہ کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا آپ کی مسکراہت بتا رہی ہے جواب میں بلیک سیرو نے بھی مسکراتے ہوئے کہا پلیو تو واقعی میرے ذہن میں آیا ہے لیکن میں ابھی تمہیں بتاؤں گا نہیں عمران نے اسی انداز میں کہا کیوں مجھے بتانے میں کیا حرج ہے بلیک سیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا حرج تو کوئی نہیں ہے لیکن عمران کہتے کہتے رک گیا لیکن لیکن کیا بلیک سیرو نے کہا کچھ نہیں میں اندھیرے میں تیر چلانے والی بات سوچ رہا ہوں اگر میرا نشانہ تیر یعنی میرا تیر نشانے پر لگ گیا تو مجھے یقین ہے کہ میں بلیک ماما اور اس کی ماسٹر لیبارٹی تک پہنچ جاؤں گا عمران نے کہا پھر بھی بتائیں تو صحیح کہ آپ کے دماغ میں آخر ہے گیا بلیک سیرو نے کہا بھوس عمران نے جواب دیا تو بلیک سیرو بے اکتیار ہنس پڑا بھوس تو خیر نہیں ہے آپ کے دماغ میں بلیک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر کیا ہے میرے دماغ میں تم ہی بتا دو عمران نے کہا جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے وہ کسی کے دماغ میں نہیں ہوتا اور جو کسی کے دماغ میں نہیں ہوتا وہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے بلیک سیرو نے کہا اور اس کے اس خوبصورت جواب پر عمران بے اکتیار ہنس پڑا اسے شاید ہماکت کا نام دیا جا سکتا ہے عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو بلیک سیرو بھی ہنس پڑا جی ہاں لیکن یہ ہماکت ایسی ہے جو بڑے سے بڑے دشمن کے چھکے چھوڑا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے بلیک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا فلحال تو فارمولے کی کافی کی وجہ سے میرے چھکے چھوٹے پڑے ہیں جب تک فارمولے کی کافی مجھے نہیں مل جاتی یا اسے ضائع نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک میرے چھکے تو کیا ستے اور اٹھے بھی چھوٹے رہیں گے عمران نے کہا تو بلیک سیرو ایک بار پھر ہنس پڑا اب آپ باتوں کو گول گول گھما رہے ہیں مجھے بتائیں کہ کیا آیا ہے آپ کے ذہن میں ایسی کون سی پلاننگ ہے جسے آپ اندھیرے میں تیر چلانے کے متعدف قرار دے رہے ہیں بلیک سیرو نے کہا پہلے تیر اور اس کی دھار میرا مطلب ہے پہلے تیل اور تیل کی دھار تو دیکھنے دو پھر میں بتاؤں گا کہ وہ تیر کیا ہے اور اسے میں اندھیرے میں کہاں چلاؤں گا عمران نے کہا تو بلیک سیرو سمجھ گیا کہ ابھی عمران کے ذہن میں اس بارے میں واضح پلاننگ نہیں ہے وہ اس کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے اور وہ ابھی اس بارے میں اسے کچھ بتانا نہیں چاہتا تو وہ خاموش ہو گیا عمران کچھ دیر سوچتا رہا پھر اس نے بلیک سیرو کو چند ہدایات دی اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اس سے پہلے کہ بلیک سیرو اسے کچھ کہتا وہ اسے ٹاٹا کرتا ہوا آپریشن روم سے نکلتا چلا گیا بلیک سیرو نے اسے جاتا دیکھ کر ایک طویل سانس لی اور پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور جولیا کے نمبر پریس کرنے لگا جولیا سے رابطہ ہوتے ہی اس نے بطور ایکس ٹو عمران کی دی ہوئی ہدایات کے بارے میں جولیا کو بتانا شروع کر دیا ساری تفصیل بتا کر اس نے ایک اور طویل سانس لیا اور ریسیور کردل پر رکھ دیا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چنل پر نئے چنل کو سبسکرائب کر کے ہاں نوٹیفکیشنز کون کر لیں شکریہ تو چلی آگے شروع کرتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو فولاد کی دیواروں کا بنا ہوا تھا کمرے کی چھت بھی فولادی تھی کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشندان نہیں تھا کمرہ چاروں اطراف سے بند تھا کمرے کے وست میں ایک بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی جس کے گرد کئی کرسیاں موجود تھی دو کرسیوں کے سیوا باقی سب کرسیاں خالی تھی ان کرسیوں پر دو ادھیر امرات میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے بڑا سا نوٹ پیڈ رکھا ہوا تھا اور وہ اس نوٹ پیڈ کے کاغذوں پر بار بار کچھ لکھ رہے تھے اور پھر انہیں پھاڑ کر یا ترود مروڑ کر پھینک رہے تھے کمرے کے فرش پر لاتا عداد مڑے توڑے کاغذات بکھرے پڑے تھے میز پر ان کے سامنے ایک جدید ساخت کا ٹرانس میٹر بھی رکھا ہوا تھا اسی لمحے اچانک ٹرانس میٹر جاگ اٹھا اور اس سے تیز سیٹی کی آواز سنائی تھی لگتا یہ اسی منحوس صورت آدمی ڈریکن کی کاغل ہے ادھے ڈمر آدمی نے چونک کر ٹرانس میٹر کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی ناغوار لیچے میں کہا یس ڈاکٹر اس کے زیوہ ہمیں یہاں اور کون کاغل کر سکتا ہے دوسرے آدمی نے کہا اٹینڈ کرو اس کی کاغل مجھو تو اس آدمی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں ہے جیسی اس کی شکل ویسی اس کی منحوس آواز ہے جسے سن کر ہی کانوں میں چلنسی شروع ہو جاتی ہے ادھے ڈمر آدمی نے کہا جسے دوسرے آدمی نے ڈاکٹر کہا تھا اوکے میں کر لیتا ہوں اس سے بات دوسرے آدمی نے کہا اور اس ساتھ ہی اس نے ٹرانس میٹر اٹھایا اور اس کا ایک بٹن پرس کر دیا یس ڈاکٹر ریمزے بول رہا ہوں اس آدمی نے کہا یہ چونکہ ایک خصوصی ساخت کا ٹرانس میٹر تھا جس میں مائک اور سپیکر ایک ساتھ لگے ہوئے تھے اس لیے اس میں بار بار اوور کہنے کی زہمت گوارہ نہ کرنی پڑتی تھی اس سیٹ پر سیل فون کی طرح ڈائریکٹ بات کی جا سکتی تھی ڈراغن بول راؤں دوسری طرف سے گرہت بھری آواز سنائی تھی کیوں کال کی ہے ادھے ڈمر جس نے اپنا نام ڈاکٹر ریمزے بتایا تھا مو بنا کر کہا میری ڈاکٹر چنگیزی سے بات کراؤ ڈراغن نے سرد لیچے میں کہا میں مصروف ہوں ابھی بات نہیں کر سکتا دوسری آدمی نے کہا جو ڈاکٹر چنگیزی تھا اس کے لیچے میں بے پناہ کرواہت تھی اور گصے کے ملے جلے تاثرات بھی نمائیا تھے یو شٹ اپ نونسنس تم جانتے ہو کہ تم سے بلیک ماما تنظیم کے ریڈ سیکشن کا چیف ڈراغن بات کر رہا ہے تمہاری اتنی چٹرت کیسی ہوئی کہ تم ڈراغن سے بات کرنے سے انکار کرو دوسری طرف سے انتہائی گسیلے لیچے میں کہا گیا تو وہ دونوں بری طرح سے بوخلا گئے بولو کیا بات ہے ڈاکٹر چنگیزی نے خود کو سنبھالتے ہوئے قدر نرم لیچے میں کہا لیکن اس کے چہرے پر بدستور ناغواری اور گصے کے تاثرات نمائیا تھے تمہیں دیو محلت کے وقت میں صرف دو گھنٹے باقی رہ گئے ہیں ڈراغن نے اسی انداز میں کہا ہمارے پاس بھی ریسٹ ووچ موجود ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں دیئے وقت میں سے کتنا وقت گزر چکا اور کتنا وقت باقی ہے ڈاکٹر چنگیزی نے مو بناتے ہوئے کہا ہم تو کیا ابھی تک تمہارا کام ختم نہیں ہوا ڈراغن نے خوش کلاجے میں کہا نہیں ابھی نہیں جب ہو جائے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا ڈاکٹر چنگیزی نے کہا کیا مطلب یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو ڈاکٹر چنگیزی یہ تمہارا ہی بنایا ہوا کوڈ اور تمہیں اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے میں ناکام ہو رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے ڈراغن نے گسے سے کہا یہ میرا بنایا ہوا کوڈ ضرور ہے اور میں کوڈ ایکسپرٹ بھی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم یہ مت بھولو کہ میں بڑا بھی ہو گیا ہوں اور بڑا ہونے کی وجہ سے میری یاد داشت بھی کافی کمزور ہو چکی ہے میں بہت سی باتیں بھول جاتا ہوں یہی وجہ ہے کہ مجھے اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے میں مسئلہ پیش آ رہا ہے ڈاکٹر چنگیزی نے پریشانی کے عالم میں کہا ڈاکٹر چنگیزی تم جھوٹ پول رہے ہو تم اس کوڈ کو بہ آسانی ڈی کوڈ کر سکتے ہو شاد رکھو بلیک ماما کے حکم سے میں نے تمہیں اس فائل کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے پانچ گھنٹے دیئے تھے جن میں سے تین گزر چکے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اور تمہارے اسسٹنٹ نے پوری فائل ڈی کوڈ نہ کینا تو اپنا اور اپنی اسسٹنٹ کا انچام یاد رکھنا میں تم دونوں کو ایسی بیہانک موت ماروں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے سمجھے تم ڈیگر نے بری طرح سے گرشتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں تمہیں بہرحال میری بات پر یقین کرنا شاہیے ڈاکٹر چنگیزی نے کہا زیادہ چلاک مت بنو ڈاکٹر چنگیزی تم کیا سمجھتی ہو تم جو کچھ کر رہے ہو میں نہیں جانتا ڈیگر نے گررا کر کہا تو ڈاکٹر چنگیزی اور ڈاکٹر ریمزے چونک پڑھیں کیا مطلب ڈاکٹر چنگیزی نے کہا اس روم میں خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے تم میرے سامنے بیٹھے ہو ڈرائگر نے کہا تو ڈاکٹر چنگیزی نے بے اکتیار ہونٹ پھینچ لیے اور ادھر ادھر دیکھنے لگا ادھر ادھر دیکھنے سے تمہیں کیمرے دکھائی نہیں دیں گے ڈاکٹر چنگیزی میں تم دونوں کو نہ صرف مسلسل مانیٹر کر رہا ہوں بلکہ تمہاری باتیں بھی سن رہا ہوں تم دونوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کسی بھی صورت میں فائل ڈی کوڈ نہیں کرو گے ڈرائگر نے کہا تو ڈاکٹر چنگیزی ایک تبیل سانس لے کر رہا گیا کیا اب کیا اس کی بات سنکا ڈاکٹر ریمزے کے چلے پر خوف ابر آیا تھا تمہیں یقینا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں اور ڈاکٹر ریمزے مسلسل کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر چنگیزی نے تھکے تھکے سے علاجے میں کہا دیکھ رہا ہوں میں تمہاری کوشش میرے ساتھ ساتھ تم بلیک مامبا کی نظروں میں بھی ہو وہ بھی تمہیں مونیٹر کر رہا ہے اگر تم نے مقررہ وقت میں یہ فائل ڈی کوڈ نہ کی تو پھر تم کسی بھی صورت میں بلیک مامبا کے کہہ سے نہ بچ سکو گے بلیک مامبا تم دونوں کے ساتھ ساتھ انتہائی خوفناک صلوق کرے گا ڈرائگن کی بیانک آواز سنائی دی جواب میں ڈاکٹر چنگیزی خاموش رہا ڈاکٹر سوچنے کا وقت نہیں ہے تم دونوں کو دو گھنٹوں کے اندر اندر اس فارمولے کو ڈی کوڈ کر کے ہمارے حوالے کرنا ہے دو گھنٹوں کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ڈرائگن نے کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو کیا واقعی تم اور بلیک مامبا ہاں میں مونیٹر کر رہے ہو ڈاکٹر رمزے نے خوف بھرے لاجے میں کہا ہاں تمہارے دائیں ہاتھ میں نیلے رنگ کا کلم ہے جو تم بے خیالی میں میز کی سطح پر رگٹ رہے ہو ڈرائگن نے کہا تو ڈاکٹر رمزے اور ڈاکٹر چنگیزی نے چونک کر دیکھا تو واقعی ڈاکٹر رمزے کے ہاتھ میں موجود کلم کی ٹپ میز کی سطح پر رگڑ کھا رہی تھی میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر چنگیزی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کون سی بات ڈرائگن نے پوچھا تم نے کہا ہے کہ تم بلیک مامبا کے خاص آدمی ہو کیا یہ درست ہے ڈاکٹر چنگیزی نے پوچھا ہاں میں بلیک مامبا کا خاص آدمی ہوں میرا نام ڈرائگن ہے سمجھے تم ڈرائگن نے کہا تو پھر سنو جب تک تم میری بلیک مامبا سے بات نہیں کراؤگی اس وقت تک میں اس فارمولے کو ڈی کورڈ نہیں کروں گا ڈاکٹر چنگیزی نے کہا تو ڈاکٹر رمزے چونک پڑا کیا کیا کہا تم نے ڈرائگن کی چیختی ہوئی آواز سنائے دی وہی جو تم نے سنا ہے اگر تمہارے کان خراب ہیں تو دوبارہ سن لو میں اس وقت تک اس فائل کو ڈی کورڈ نہیں کروں گا جب تک بلیک مامبا مجھ سے خود بات نہ کر لے اگر مجھ سے یہ فائل ڈی کورڈ کرانی ہے تو بلیک مامبا سے کہو کہ وہ خود مجھ سے بات کرے اور وہ بھی میرے سامنے آ کر ڈاکٹر چنگیزی نے اٹل فیصلہ سناتے ہوئے کہا کیا تم پاغل ہو گئے ہو یا بند کمرے میں رہ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بولو ڈرائگن نے گرہاہٹ پر علاجے میں کہا تم جو چاہے سمجھو لیکن میں نے تمہیں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی پر منحصر ہے ڈاکٹر چنگیزی نے اسی انداز میں کہا ہم تم چاہتے کیا ہو ڈرائگن نے گسیلے علاجے میں کہا میں جو چاہتا ہوں وہ تمہارے بس میں نہیں ہے اب میں صرف بلیک مامبا سے ہی بات کروں گا ڈاکٹر چنگیزی نے کہا کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ڈرائگن نے گھرہا کر پوچھا کہتا ہی اور آخری فیصلہ ڈاکٹر چنگیزی نے حتمی لیجے میں کہا لگتا تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے تمہاری اس بات پر میں تمہیں عذیتناک موت سے بھی دوچار کر سکتا ہوں ڈرائگن نے کہا تم جو دل چاہے کر لو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں پہلے بلیک مامبا سے بات کروں گا ورنہ میں کچھ نہیں کروں گا ڈاکٹر چنگیزی نے اسی لیجے میں کہا ہم ٹھیک ہے میں بلیک مامبا سے بات کرتا ہوں اگر اس نے حامی بھر لی تو وہ خود تمہیں کال کر لے گا ورنہ ڈرائگن نے گھرہا کر کہا اور ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر چنگیزی آپ جانتے ہیں نا ہمیں کس طرح سے اگوا کر کے یہاں آیا گیا ہے اگر ہم ان کا کام نہیں کریں گے تو یہ ہمیں شدید عذیتیں دیں گے اور پھر یہ ہمیں ہلاک کر دیں گے ٹرانسپیٹر بند ہوتے دیکھ کر ڈاکٹر رمزے نے پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر چنگیزی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جب تک ہم ان کا کام نہیں کریں گے یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تم بے فکر رہو ڈاکٹر چنگیزی نے اتمنان بھرے لیجے میں کہا لیکن ڈاکٹر رمزے نے کچھ کہنا چاہا کہانا کچھ نہیں ہوگا اب خاموشت اور مجھے کچھ سوچنے دو ڈاکٹر چنگیزی نے کہا تو ڈاکٹر رمزے نے بے اکتیار ہون پھینچ لیے پھر اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے ایک پار پھر ٹرانسپیٹر کی سیٹی بج اٹھی تو ڈاکٹر چنگیزی نے ہون پھینچے ہوئے ٹرانسپیٹر کا بٹن پرس کر دیا دوسرے لمحے ٹرانسپیٹر سے ایک انتہائی کرخت اور سرد آواز سنائی دی جس سے سن کر ڈاکٹر چنگیزی اور ڈاکٹر رمزے کام پھٹھے بلیک مامبا پوچھ رہا ہوں دوسری جانب سے کہا گیا آواز میں دریندگی کا انصر بدرجہ حتم موجود تھا میں ڈاکٹر چنگیزی بول رہا ہوں ڈاکٹر چنگیزی نے سپارٹ لیجے میں کہا تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو بلیک مامبا نے گرہت بھرے لیجے میں کہا یس بلیک مامبا ڈاکٹر چنگیزی نے کہا بولو کیا کہنا چاہتی ہو بلیک مامبا نے اسی انداز میں کہا پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم واقعی ہمیں دیکھ رہے ہو ڈاکٹر چنگیزی نے پوچھا ہاں تم اور تمہارے ساتھ موجود ڈاکٹر رمزے میری نظروں میں ہیں بلیک مامبا نے کہا تو پھر فارمولے کی یہ فائل دیکھو ڈاکٹر چنگیزی نے کہا اور ساتھ ہی اس نے سامنے رکھیوئی فائل اوپر اٹھا دی ہاں دیکھ رہا ہوں بلیک مامبا کی آواز سنائی دی بلیک مامبا میں اس فارمولے کو ڈی کوڈ کر سکتا ہوں لیکن ڈاکٹر چنگیزی نے سنجیدگی سے کہا لیکن لیکن کیا بلیک مامبا نے سر دلائجے میں پوچھا میں اسے کسی بھی صورت میں ڈی کوڈ نہیں کروں گا ڈاکٹر چنگیزی نے جواب دیا کیا مطلب بلیک مامبا نے تقریبا چیختے ہوئے کہا میں اس فارمولے کو جلا رہا ہوں نہ یہ ہوگا اور نہ اسے کوئی ڈی کوڈ کر سکے گا ڈاکٹر چنگیزی نے کہا اور جیب سے لائٹر نکال کر اس نے اسے یک لکت روشن کر لیا یہ تم کیا کر رہے ہو ڈاکٹر چنگیزی اسے لائٹر روشن کرتے دیکھ کر بلیک مامبا نے چیختے ہوئے کہا اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ میں کرتا کیا ہوں ڈاکٹر چنگیزی نے مسکراتے ہوئے کہا ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل کے نچلے حصے کو آگ لگا دی فائل نے یک لکت آگ پکڑی اور دھڑا دھڑ چلنے لگی یہ دیکھ کر دوسری طرف بلیک مامبا جیسے گھنگ سا ہو کر رہ گیا ڈاکٹر چنگیزی چندلہ میں فائل پکڑے رہا جب تک آگ فائل کے اوپر والے حصے پر پہنچی تو ڈاکٹر چنگیزی نے فائل بڑے اتمنان سے سامنے میز پر ڈال دی اور دیکھتے ہی دیکھتے فائل جل کر راخ بن گئی فائل مکمل طور پر جل کر راخ بن چکیا بلیک مامبا اب تم کیا کروگے ڈاکٹر چنگیزی نے مسکراتے ہوئے انتہائی تنزی علاجے میں کہا جواب میں ٹرانسپیٹر سے زخمی بھیڑی جیسی گھرہت کی آواز سنائی دی یہ تم نے اچھا نہیں کیا ڈاکٹر چنگیزی میں تمہیں اس جنر کی سزا ضرور دوں گا انتہائی بیانک اور خوفناک سزا چند لمحوں کے بعد لیک مامبا کی دھارتی ہوئی آواز سنائی دی میں جانتا ہوں اس فائل کو جلانے کے بعد تم مجھے بھی اس طرح یعنی اس فائل کی طرح جلا کر راک کر سکتے ہو لیکن کچھ بھی ہو میں یہ فارمولا کسی بھی صورت میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا تھا یہ فارمولا پاکیشیا کی امانت ہے جسے پاکیشیا کے معینات سانستان سردھاور نے اجاتھ کیا تھا میں نے اس فارمولے کو محض کوڑ میں تحریر کیا تھا لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر یہ فارمولا تم جیسے شیطان کے ہاتھ لگ جائے تو تم اس سے کیا کچھ کر سکتے ہو میں مر تو سکتا ہوں لیکن پاکیشیا سے گداری نہیں کر سکتا کسی بھی صورت اور کسی بھی حال میں نہیں کر سکتا ڈاکٹر چنگیزی نے جذباتی لحجے میں کہا شٹ اپ یو نونسنس فارمولا جلا کر تم نے خود اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیا ہے تمہارے پاس سب بھی دو گھنٹے باقی ہیں میں نے اس فارمولا کو کورڈ میں تحریر کیا تھا تم جاؤ تو اپنے ذہن سے اس فارمولا کو ڈی کورڈ کر کے لکھ سکتے ہو اس لئے میں تمہیں اور تمہارے ساتھی کو زندگی بچانے کا ایک موقع دے رہوں اور دو گھنٹے پوری ہونے سے پہلے ڈی کورڈ فارمولا دوبارہ تحریر کر دو ورنو پلیک مانبا نے گسے سے دھارتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر چنگیزی بے اکتیار ہنس پڑا اگر میں نے فارمولا تحریر کرنا ہوتا تو میں اسے تمہارے سامنے جلاتا ہی کیوں ڈاکٹر چنگیزی نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا تم بلیک مانبا کو نہیں جانتے ڈاکٹر چنگیزی بلیک مانبا ایسا زہریلہ سانپ ہے جو اپنے شکار کو ایک لمحے میں سالم نگل سکتا ہے اور اس کے ذہن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی کو ڈس لے تو وہ پانی بھی نہیں مانگتا تمہارا میں اس قدر بیانہ حشر کروں گا نہ کہ تم خودی فارمولا لکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے بلیک مانبا نے پھنکارتے ہوئے کہا دیوانے کے خواب پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ڈاکٹر چنگیزی نے تنزی علاجے میں کہا میں ایسا دیوانا ہوں جو اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینا اچھی طرح جانتا ہوں تمہارے پاس صرف دو گھنٹے ہیں اس کے بعد تم اور تمہارا ساتھی ڈاکٹر رمزے بیانہ کنچام کے لئے تیار رہنا بلیک مانبا کی گسیلی آواز سنائی دی اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر سے آواز آنی بند ہو گئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں سر ہم اس وقت ان کی قید میں ہیں انہوں نے ہمیں نجانے کہاں قید کر رکھا ہے اگر ہم نے ان کا کام نہ کیا تو یہ واقعی ہم دونوں کو ہلاک کر دیں گے ڈاکٹر رمزے نے پریشانے کے عالم میں کہا کیا تم موت سے ڈرتے ہو ڈاکٹر چنگیزی نے گسے سے کہا موت سے کسے ڈھنی لگتا سر ڈاکٹر رمزے نے اسی انداز میں کہا بلیک مانبا کی دھمکیاں سن کر وہ بہت دھیراسان دکھائی دے رہا تھا اس کا رنگ ہلدی کی طرح زر دو رہا تھا میں نے تم سے کہا ہے کہ تم فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوگا ہمیں ڈاکٹر چنگیزی نے اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہا لیکن ڈاکٹر رمزے کا خوف کم نہ ہوا وہ بدستور ڈاکٹر چنگیزی کی طرف مطوحش نظروں سے دیکھ رہا تھا ادھر فارمولا جل کر راہ ہوتے دیکھ کر بلیک مانبا کا جارہ گسے سے سرک ہو گیا تھا اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی اور وہ گسے سے مٹھیاں بینچ رہا تھا ڈاکٹر چنگیزی نے فارمولا جلا کر اچھا نہیں کیا میں اس کے ٹکڑے اڑھا دوں گا خون پیچھاؤں گا اس کا بلیک مانبا نے گھراتے ہوئے کہا وہ چند لمحے گسے سے اپنے آفس میں ادھر ادھر اہلتا رہا پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹرانس میٹر آن کیا اور اس پر فریکنسی ایڈجیسٹ کرنے لگا ہیلو ہیلو بلیک مانبا کارلنگ فرام مانبا ہیڈکوارٹر ہیلو ہیلو اوور اس نے دوسری طرف مسلسل کال دیتے ہوئے کہا یس ڈریکن اٹینڈنگ یو اوور تو اسی طرف سے بلیک مانبا کے ریڈ سیکشن کے سر پر ڈریکن کی موت دبانہ آواز سنائی دی تم کہاں ڈریکن اوور بلیک مانبا نے گھرہت بھرے لہجے میں کہا میں ریڈ سیکشن ہیڈکوارٹر میں موجود ہوں بلیک مانبا حکم اوور ڈریکن نے اسی طرح موت دبانہ لہجے میں کہا کیا تم نے ڈاکٹر چنگیزی اور اس کے اسسسٹن ڈاکٹر ریبزے کو اپنے ہیڈکوارٹر میں ہی رکھا ہوا ہے اوور بلیک مانبا نے پوچھا یس بلیک ریگر وہ دونوں ہیڈکوارٹر کے خفیہ ہارڈ ڈروم میں موجود ہیں اوور ڈریکن نے جواب دیا تم نے دیکھا اس نونسیس ڈاکٹر چنگیزی نے کیا کیا ہے اوور بلیک مانبا نے کہا اس کا لہجہ گسے سے بھرا ہوا تھا یس بلیک مانبا اس نے فارمولے کی کاپی جلا کر راکھ بنا دیا لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں نے ڈاکٹر چنگیزی کو فارمولے کی وہ کاپی فرام نہیں کی تھی جو ہمیں ڈینجر پرنس نے بھیجی تھی بلکہ یہ اس فائل کی دوسری کاپی تھی ڈینجر پرنس کی بھیجی ہوئی فائل کی کاپی بدستور میرے پاس محفوظ ہے اوور ڈریکن نے اتمنان بھر علاجے میں کہا تو بلیک مانبا کے چہرے پر سکون آ گیا اور وہ چند دمیں پہلے گستے سے بری طرح کھول رہا تھا لیکن اب وہ بلکل نارمل اور پرسکون ہو گیا تھا ویلڈن یہ تم نے اچھا کام کیا ہے کہ ڈاکٹر چنگیزی کو اصل فائل ڈیکوڈ کرنے کے لیے نہیں دی تھی اسے فائل جلاتے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا اوور بلیک مانبا نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے بلیک مانبا اگر میرے پاس فائل کی کاپی نہ ہوتی تب بھی ڈاکٹر چنگیزی کہ فائل جلانے سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہوتا ہم فائل دوبارہ بنا سکتے ہیں وہ بھی ڈیکوڈ شدہ فائل اوور بریگن نے کہا وہ کیسے اوور بلیک مانبا نے چونک کر کہا سرداور کے فائل کی کوڈ تحریر اسی ڈاکٹر نے کی تھی اس سے سارا فارمولا زبانی یاد ہے میں نے اسے فائل ڈیکوڈ کرنے کے لیے پانچ گھنٹے دیئے تھے جو اس نے ضائع کر دی ہیں اگر وہ ہمیں فائل ڈیکوڈ کر کے دیتا تو ہم اسے فائل سمیت ماسٹر لیبارٹری میں پانچا دیتے جہاں وہ زندگی بھر ہمارے لیے کام کرتا لیکن اس نے فائل جلا کر خود اپنے پیروں پر کلھاڑی مار لیا اب میں اس کا مانڈ کنٹرول کروں گا اور اسے اس بات پر مجبور کروں گا کہ وہ فارمولا دوبارہ تحریر کرے اور وہ بھی ڈیکوڈ شدہ مانڈ کنٹرول ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا کام آسانی سے کر دے گا اوور گریگن نے اتمنان بھرے لیجے میں کہا نونسنس اگر اس کا مانڈ اسنی آسانی سے کنٹرول ہو سکتا تھا تو یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کیا اوور بلیک مامبا نے گسیلے لیجے میں کہا وہ بڑا آدمی ہے بلیک مامبا اگر میں پہلے اس کا مانڈ کنٹرول کرتا تو اس کا دماغ اور زیادہ کمزور ہو جاتا اور چونکہ اسے فائل ڈیکوڈ کرنے کے لیے دماغ کا پورا زور لگانا پڑتا اس لیے اسے برین ہیمریچ ہونے کا خطرہ لاکھ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ذہین اور انتہائی قابل ڈاکٹر ہے اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اسے وقت دیا جائے اور اس کا مانڈ کنٹرول کیے بغیر اس سے فائل ڈیکوڈ کرائی جائے تاکہ بعد میں سے ہم بلیک مامبا کی ماسٹر لیبارٹری میں پہنچا دیں اور پھر وہ صرف ہمارے لیے کام کر سکے اوور ڈریکن نے کہا نہیں ایسے لوگ بہت محبے بطن ہوتے ہیں جن کے لیے اپنے ملک کے مفاد کے سوا کچھ اہم نہیں ہوتا یہ برنا قبول کر لیتے ہیں لیکن ملک سے گداری کا سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے ایسے لوگ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے تم جل سے جل اس کا مانڈ کنٹرول کرو اور اسے فائل ڈیکوڈ کراؤ اس کے بعد اسے برین ہیمریچ ہو یا تم خود اسے گولی مار کر ہلاک کرو یہ تمہاری اپنی مرزی پر منصر ہے اوور بلیک مامبا نے کہا اب میں یہی کروں گا لیکن اس کا مانڈ کنٹرول کرنے کے لیے مجھے اسے لے کر مامبا ہیڈکوارٹر آنا پڑے گا مانڈ کنٹرول کرنے والی اچ اچ مشین بلیک مامبا کی ماسٹر لیبارٹری میں موجود ہے اوور ڈراغن نے کہا جو کرنا ہے کرو اسے ماسٹر لیبارٹری میں لے جاؤ یا کہیں اور مجھے فارمولا چاہیے اور بس سمجھے تم اوور بلیک مامبا نے گسیلے لیجے میں کہا یس بلیک مامبا ایسا ہی ہوگا اگلے دو گھنٹوں بعد میں اس کا مانڈ کنٹرول کر کے ڈی کوڈ شدہ فارمولا آپ کے سامنے لاکر رکھ دوں گا اوور بلیکن نے جواب دیا اسے لے کر جب تم ماسٹر لیبارٹری میں پہنچو تو مجھے مطلع کر دینا ایک بار میں اسے خود بھی بات کرنا چاہتا ہوں اوور بلیک مامبا نے کہا اوکے بلیک مامبا میں اسے لے کر جلدی ہیڈکوارٹر پہنچ جاؤں گا اوور بریکن نے کہا اس کے ساتھ اس کے اسسسٹنٹ ڈاکٹر ریمزے کو بھی لے آنا اوور بلیک مامبا نے کہا یس بلیک مامبا اوور بریکن نے کہا اور بلیک مامبا نے اوور این آل کر کر رابطہ ختم کر دیا رابطہ ختم کر کے بلیک مامبا نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پرس کرنے لگا لیکن پھر نمبر پورے ہونے سے پہلے اس نے ریسیور پڑل پر رکھا اور سائیڈ کی دیوار کی طرف پڑ گیا اس نے دیوار کی جڑ میں مقصود انداز میں ٹھوکر ماری تو سرر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا وہ اندر نہ کھل ہو گیا اس کے اندر جاتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا پھر دس منٹ بعد دروازہ دوبارہ کھلا تو بلیک مامبا باہر آ گیا اس بار اس نے سیاہ رنگ کا چست لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر نکاب تھا یہ وہی نکاب تھا جس پر بلیک مامبا ناگ کی مقصود تصویر بنی ہوئی تھی آنکھوں پر سیاہ شیشوں والی اینک لگا کر اس کی شخصیت مکمل طور پر چھپ گئی تھی وہ میز کی طرف پڑا اور ٹرانسپیٹر اٹھا کر مڑا اور آفیس کے برونی دروازے کی طرف پڑتا چلا گیا جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچا سرر کی آواز کے ساتھ دروازہ خود بہت کھلتا چلا گیا سامنے ایک رہداری تھی وہ باہر آیا اور تیز تے چلتا ہوا رہداری میں آگے بڑھنے لگا رہداری کا خاتمہ ایک حال میں ہوا حال ایک ہزار مربع فٹ کا تھا ضرور ہوگا حال میں بے شمار مشینیں لگی ہوئی تھی جن پر سائنسدان ڈاکٹرز اور انجینئرز بیٹھے اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے یہ تمام سائنسدان ڈاکٹرز اور انجینئرز دنیا کے مختلف حصوں سے ڈاکٹر چنگیزی اور ڈاکٹر رمزے کی طرح آگوا کر کے لائے گئے تھے بلیک مامبا نے ان کے مائنڈ کنٹرول کر کے انہیں اپنا وفادار بنا لیا تھا اور اب وہ اسی کے لئے کام کرتے تھے بلیک مامبا جو ہی ہال میں داخل ہوا وہاں تیز آواز میں سائرن بجھ اٹھا مشینوں پر کام کرنے والے افراد سائرن کی آواز سن کر چونک پڑے اور پھر بلیک مامبا کو دیکھ کر وہ سب اس کے اعترام میں فوراً اٹھ کر موت دبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے بلیک مامبا نے شہانہ انداز میں اشارے سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود مختلف مشینوں اور ان پر لگی سکرینیں دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا ہال کے انتہائی سیرے پر ایک کمرے کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا بلیک مامبا جو ہی اس میں داخل ہوا خود بہت دروازہ بند ہو گیا کمرے کی ایک دیوار پر بڑی سی سکرین نصب تھی بلیک مامبا اس مشین کے سامنے کھڑا ہو گیا مشین آف تھی اور سکرین کے نیچے ایک بڑی سی میز پر بٹنوں کا جال بچھا ہوا تھا بلیک مامبا آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ کیا اس نے مشین کے چند بٹن پریس کیے تو مشین میں جیسے زندگی کی لہریں سی دوڑ گئی چندی لمحوں میں سکرین ورکنگ پوزیشن پر آ گئی اور اس پر لگی ہوئی بڑی سکرین روشن ہو گئی سکرین پر پہلے تو بجلیاں سی کوندی پھر اس پر ایک آدمی کا چہرہ دکھائی دیا آدمی کا چہرہ جو ہی سکرین پر نمدار ہوا وہ موت دبانہ انداز میں جھک گیا کوبرا حاضر ہے بلیک مامبا اس آدمی نے موت دبانہ انداز میں کہا کیا ماسٹر آپریٹنگ سسٹم تیار ہے بلیک مامبا نے پوچھا یس بلیک مامبا نے سارا سسٹم تیار کر لیا ہے اور میزائل لانچر بھی ایکٹیو ہو چکا ہے اس آدمی نے جواب دیا جس نے خود کو کوبرا کہا تھا مشین آن کرو اور اسے میری سکرین سے لنگ کر دو فوراں بلیک مامبا نے گراتے ہوئے کہا جو حکم بلیک مامبا کوبرا نے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سامنے موجود بڑی سی مشین کے کئی بٹن یکے بعد دیگرے دوا دیئے بٹنوں کے دفتے سکرین ساف ہوئی سکرین پر دوبارہ بجلیاں کوندی اور منظر جب واضح ہوا تو ایک شہرہ دکھائی دے رہی تھی سڑک پر ٹریفک کا حجوم تھا جو تیزی سے ایک دوسرے کے آگے پیچھے اپنی منزل کی طرف گامزن تھا سر یہ پاکیشیا کا درحل حکومت ہے آپ کے حکم کے مطابق ہم پوزیشن لے چکے ہیں اور سیٹلائٹ سسٹم کو اس شہر کے این اوپر پہنچا دیا گیا ہے گچھی دیر میں سیریز لائٹ اس شہر میں داکل ہو جائے گی اور جیسے ہی سیریز لائٹ شہر پر پھیلے گی ہم یہاں سے میزائل فائر کر دیں گے میزائل اگلے ایک گھنٹے میں پاکیشیا پہنچ جائے گا اور سیریز لائٹ کی رین میں آتے ہی ٹھیک ٹارگٹ پر گرے گا اور اگلے ہی لمحے پاکیشیا سے اس کے دارحل حکومت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا بلیک مامبا اب اس منظر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ کمرے میں کوبرہ کی آواز سنائی دی ٹھیک ہے جب سیریز لائٹ مکمل طور پر پاکیشیا کے دارحل حکومت پر پھیل جائے تو مجھے اطلاع کر دی جائے بلیک مامبا نے مائک کو موں کے آگے کرتے ہوئے کہا جو حکم بلیک مامبا کوبرہ نے اسی طرح مہتبانہ لیچے میں کہا علی مران کا کچھ پتا چلا بلیک مامبا نے پوچھا نو بلیک مامبا اس کی تلاش جاری ہے لیکن وہ دارحل حکومت سے یوں گائب ہو گیا جیسے اسے زمین نکل گئی ہو یا آسمان نے اٹھا لیا ہو البتہ اس کے چند ساتھی نظروں میں آ گئی ہے کوبرہ نے کہا اسے ڈھونٹو نانسنس سرچر سیٹلائٹ سے پاکیشیا کے ایک ایک حصے کو چیک کرو اگر وہ پاکیشیا میں ہوا تو سرچر مشین سیٹلائٹ کے ذریعے ضرور اس کا پتہ لگ جائے گا سیٹلائٹ کے ساتھ یلو لائٹ بھی ایڈجیسٹ کر دو تاکہ اگر امران کسی بھی میک اپ میں ہو تو سیٹلائٹ کے کیمرے کی آنکھ سے نہ بچ سکے میں جل سے جلد اسے تلاج کر کے اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں اس نے مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جب تک میں اسے ہلاک نہیں کر دیتا اس وقت تک مجھے زکون نہیں ملے گا بلیک مامبا نے انتہائی گسی لے لہجے میں کہا میں نے یہ سب کر لیا ہے بلیک مامبا لیکن کوبرہ نے کہنا چاہا لیکن وہ نہیں ملا یاد رکھو اگر وہ نہ ملا تو میں تم سب کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دوں گا جو تمہارے ٹکڑے اڑا کر تمہیں ہڈیوں سمیتھ چبا جائیں گے نونسنس بلیک مامبا نے اس کی بات کارڈ کر کہا میں جلدی اسے تلاش کر لوں گا بلیک مامبا کوبرہ نے کپ کپ آتے ہوئے لہجے میں کہا اس کے ساتھ سیکرٹ سرویس کے افراد کو بھی تلاش کرو وہ جہاں بھی ہوں سیٹلائٹ کی یلو ریسے انہیں کور کر لینا تاکہ وہ ایک لندھے کے لیے ہماری آنکھوں سے اجل نہ ہو سکے جب یہ سب ہو جائے تو ہارٹ لائٹ فائر کا لنک پر آئی راست میرے ماسٹر کمپیوٹر سے کر دینا تاکہ میں انہیں دیکھتے ہی ان پر ہارٹ لائٹ فائر کر کے انہیں فوری طور پر جلا کر بھسم کر سکوں بلیک مامبا نے کہا اوکے بلیک مامبا میں ابھی سرچر مشین آن کرتا ہوں اور انہیں ٹریس کرنا شروع کر دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ سرچر مشین سیٹلائٹ کی یلو لائٹ کی وجہ سے جلدی ان سب کو ٹریس کر لے گی کیونکہ میں نے ان سب کا ڈیٹا سرچر مشین میں پہلے سے ہی فیڈ کر دیا ہے کوبرا نے کہا اس کی آواز اب لرز نہیں تھی اوکے بلیک مامبا بھیڑیے کی طرح گھر آیا اور سلسلہ منقطع کر دیا اس کے بعد اس نے ایک اور بٹن دبا کر میز کے نیچے سے ایک پلیٹ باہر نکالی اس پلیٹ پر ایک پینل لگا ہوا تھا اس پینل پر مختلف لیور اور بٹن لگے ہوئے تھے بلیک مامبا نے جیب سے ایک کی بک نکالی اور اس میں کی نمبر دیکھ کر مختلف لیوروں کو دبانے لگا اس کام میں اس کا کافی وقت گزر گیا اس عرصے میں اس نے چند کال سنی اور متعدد حکم جاری کیے تقریبا دو گھنٹوں بعد اس کی جیب میں موجود ٹرانس میٹر کی سیٹی بجھوٹھی تو وہ چونک پڑا اس نے فورا جیب سے ٹرانس میٹر نکالا اور اس کا ایک بٹن پریس کر کے اسے آن کر دیا بلیک مامبا اوور بلیک مامبا نے بارو بلیچے میں کہا ڈریکن بول راؤں ڈاکٹر چنگیزی اور ڈاکٹر ریمزے بلیک مامبا ہیڈکوارٹر میں پہنچ چکے ہیں بلیک مامبا اوور دوسری جانب سے ڈریکن کی آواز سنائی دی ٹھیک ہے انہیں لے بوٹری میں لے جانے سے پہلے کنٹرس ہال میں لاؤ میں وہیں آ رہا ہوں اوور بلیک مامبا نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ اٹھ کر دائیں جانب دیوار کی طرف پڑا اس کے دیوار کے پاس پہنچتے ہی دیوار میں خلا پیدا ہو گیا بلیک مامبا اس خلا میں سے گزر کر ایک راداری میں پہنچا جس میں ریلوے لائن جیسی پتھڑی پر ایک کرسی پڑی ہوئی تھی بلیک مامبا اس کرسی پر بیٹھ کیا اور اس کے بائیں وازوں پر لگاوا لیور کھنچا تو کرسی ٹرالی کی معنیت لائن پر دوڑنے لگی جلدی وہ چند راداریاں اگور کر کے ایک ہال میں رک گئی ہال میں تقریباً بیس کی قریب مسئلہ افراد کھڑے تھے انہوں نے جو ہی بلیک مامبا کو دیکھا تو انہوں نے بیعک وقت بلیک مامبا کو سیلیوٹ مارا بلیک مامبا نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اسی وقت ہال کا دوسرا دروازہ کھلا اور ایک لمبا دڑنگا اور انتہائی مضبوط جسم کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا اس کے بعد ڈاکٹر چنگیزی اور ڈاکٹر رمزے نظر آئے جنہوں نے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے ان کے اکب میں چھے مشینگن بردار تھے نوجوان نے بلیک مامبا کو مودبانہ انداز میں سلام کیا اور اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا ڈریکن بلیک مامبا نے اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یس بلیک مامبا نوجوان نے مودبانہ لیجے میں کہا جو بلیک مامبا کے ریڈ سیکشن کا سربراہ تھا ان دونوں کو میرے سامنے لا کھڑا کر دو بلیک مامبا نے کرخت لیجے میں کہا تو ڈریکن نے اسپات میں سر الائیا اور آگے بڑھ کر اس نے ڈاکٹر چنگیزی اور ڈاکٹر ریمزے کو پکر کر لیک مامبا کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ڈاکٹر چنگیزی کے چہرے پر اتمنان تھا لیکن ڈاکٹر ریمزے بہت ڈرہا اور سہما ہوا دکھائی دے رہا تھا اس کا چہرہ موت کے خوف سے زرد ہو رہا تھا دوستو آج کی ویڈیو یہی تک آپ سے گزارش اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشنز کون کر لیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور باقی آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود لنکھ سے باقی تمام امران سیریز پر دیکھ سکتے ہیں اور میرے تیسرے چینل کا لنکھ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ٹاپ پر مل جائے گا اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور دوسرے چینل پر انشاءاللہ آج نیو ناول جو ہے نا وہ دوسرا ایک چینل اسی اریجنل اس پر کمپلیٹ ہو چکا ہے میرے چینل پر اس کا پہلا پارٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو ہے دوسرا پارٹ ابھی اس کے دو حصی ہیں ٹوٹل تو دوسرا ریت ہے وہ آپ بتائیے گا اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کمپلیٹ کر دوں گا ورنہ میرے خیال سے چھوٹ جینا چاہیے کیونکہ اس پر سپورٹ نہیں آ رہی کوئی مطلب اس کو بندہ کوئی سننی نہیں رہا کیوں گے وہ کمپلیٹ چھو چکا ہے تو ٹھیک ہے پھر اس کی بھی ایک یا دو اپیسوڈ جی رہ گئی ہیں ڈینجر پرنس کی اس کے بعد تو باقی وہ ڈریکن آئیلنڈ کی اپیسوڈ بھی انشاءاللہ اس کے بعد آ جائے گی آٹھ پنچ کے سات منٹ پر تو اس کو بھی لازمی دیکھئے گا نیو نہ ہوگا بڑا کمال کنہ ہوگا تو ٹھیک ہے پھر اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہوگا اگر میں ملتے ہیں اس کی انگلیسے کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت کیا لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اعلانے کے بعد جائے گا موسیقا 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 موسیقا